فورسٹ ڈویجن سندھ گاندربل جتنے بھی کیجو لیبررز ہیں انہیں باقاعدہ طور پر اب ڈس انگیج کرنے کا فیصلہ آخرکار لے ہی لیا میں آپ کو بتا دوں کہ فیلحال وقتی طور آرزی طور پر یہ کہا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ مان لیجئے کہ آج تک جتنے بھی فورسٹ میں باقاعدہ طور پر کام کرتے تھے کیجو لیبررز اور ڈیلی ویجرز انہیں کہیں نہ کہیں اب دوکھا دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر لتار لگائی گئی ہے اور یہ لتار کیوں ہے یہ ہمارے ساتھ جاننے کے لیے اس وقت باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے کیجو لیبررز گاندربل سے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پورا وقف کر دیا جنگلوں کی حفاظت کرتے کرتے مگر آج انہیں جس طریقے سے یہ خبر سننے کو ملی ہے یہ ٹوٹل کیجو لیبررز کا ڈیٹا ہے یعنی کہ ٹوٹل فگرز ہیں دو سو پینسٹ کیجو لیبررز ہیں جو وقتی طور کام کرتے تھے جنگلوں کی حفاظت کرتے تھے تنخواہیں لیتے تھے کم تنخواہوں پہ کام کرتے تھے اپنے اہلی آیال کو اکیلا چھوڑ کا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کام کرتے تھے مگر ان کے لیے اب باقاعدہ طور پر ایک آرڈر شائع کیا گیا ہے چیف کنٹرویٹر فورس کشمیر کی جانب سے جس میں صاف طور پر اگر یوں کہوں تو کتار پہ ہیں نکلنے کی اور آخر پہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے زمان ان سے جاننے کی کوشش کریں گی کیا کچھ آرڈر ہے کیا کہتے ہیں یہ اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس آرڈر کو زمان کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں باست دیپارٹمنٹ کے ایک بیک بون مانے جاتا ہے کیجو لیبررز دیپارٹمنٹ اور جس طریقے سے کام کرتے ہیں تمام کیجو لیبررز سلام ہے ان کو تو یہ جو آرڈر آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کیا مام óس à من 23 4 راست دلو استفر Lions امیر جس طریقے سے کام کر ہتا ہے جس جس طرقے سے گئے جس طریقے سے�� جس طریقے سے جس مسلو что ہمارے ساتھ نائنسافی ہے کہیں سے کوئی کمپلینٹ اگر ہے کسی چیز پہ تو اس کو پروک کریں اگر سمجھو میری خلاف ہے تو مجھے باہر کریں لیکن اس چیز پہ کوئی کونسنٹریٹ ہی نہیں کیا گیا کل ایسا ماحول یہاں پہ دھوک کا ماحول چھایا کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے جی کیا کچھ خبر ہے اب تو یہی خبر آ رہی ہے سیکٹر سے ایک ریفرنس آ رہی ہے کہ ان کو ڈپارٹمنٹ سے نکالا جائے یہ دھوک کی بات ہے یہ شرم کی بات ہے ہم سمجھتے کہ نہیں کہ ہمارے جو وردی چیف سیکٹری آٹو ڈولو صاحب یہ ایک فیلنگ رکھنے والے چیف سیکٹری مانی جاتے ہیں ہمیں یہ تاوقہ ہی نہیں تھی ہمیں اپنے سینٹرل گورنمنٹ پہ ہمیں اپنے جو ہمارے پرائیم مینسٹر جو ہمارے ہونریبل پرائیم مینسٹر صاحب کہتے تھے ہمیشہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے جا کر جو آپ کہیں نہ کہیں صبح گھر سے نکلتے تھے اور وقتی طور اپنی فیملی کو دلازہ دیتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے کیا اچھے دن آگئے دیکھ رہے ہیں آپ اچھے دن ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا تھا ہمارے وردی جو پرنسپل سیکٹری صاحب دیرش گپتہ جو بیٹھے اوپر ہم نے اسے ہمیشہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے بالبچے ہیں ہم آیال والے ہیں ہم نے اپنے زندگیہ فارس دپارٹمنٹ کو دی ہے ہم نے اپنے فرائز پوری طرح سے انجام دیا ہے تن دیر کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس نے بھی اشور کیا نہیں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن ہم یہ ہم تو پریشان ہوگئے ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا یہ دکھ کا محول ہمارے ساتھ ایسا ایسا وقت مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا ہمارے اوپر اب اگلا قدم کیا ہوگا اور کیا کہا ہے ریپورٹ ہماری لیگل انشاءاللہ ہماری لیگل پروسس ہمیشہ رہے ہم کوشش کرتے رہیں گے ہماری سٹرگل جانی رہے گی ہم ایسے ہی جانے دیں گے خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے ہمارے ساتھ زمان موجود تھے میں یہ ضرور کہوں گا کیمرمن نزدیکہ کیونکہ ہمارے ٹیکنیکل فالڈ کی وجہ سے آواز پوری آپ تک نہیں سنائی دی اس لئے اس طریقے سے فون پکڑا تھا آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کیجو لیبرئرز ہیں آخر کار ان کا کیا ہوگا کہ اچھے دن یہی تھے کہ کیجو لیبرئرز کو پہلے پندرہ سال بیس سال کام کرواؤ پھر لات مار کے کہو کہ جناب آپ اللیگل طریقے سے آئے ہو اور تین سو پہ کام کرواؤ ڈیڑھ سو پر کام کرواؤ پھر بولو آپ جی اللیگل ہو اللیگل طریقے سے آئے تھے اللیگل اپوائنٹمنٹس تھی اور آپ یہاں سے چلے جاؤ یہ کس طریقے کا انصاف ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے نظام کس طریقے سے چل رہا ہے افسوس کی بات ہے میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ڈیڑھ سو روپے دہیڑی حساب لگائیں تو بیس سال اور پچیس سال کا جتنا بنتا ہے گورنمنٹ کو دینا چاہیے ان کیجو لیبرئرز کو جو باقاعدہ طور پر محنت کرتے تھے اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جنگلی کے حفاظت کرتے تھے اور آپ حساب لگا لیجئے آج دہیڑی سات سو یا آٹھ سو روپے ہے آپ سات سو یا آٹھ سو روپے نہیں لیں گے پانچ سو روپے کر کے پچیس سال بیس سال کا جتنی بھی رقم بنتی ہے تو مہربانی کر کے ان کیجو لیبرئرز کو دے دے کیونکہ انہیں اپنی زندگی وقف کی ہے اور آج جب ایک کیجو لیبرئرز اپنے گھر سے ڈیوٹی نہیں جاتا ہوگا ان کے ہمسائی کیا کہتے ہوں گے ان کے گھر والی کیا کہتے ہوں گے کیونکہ بیس پچیس سال سے ڈیوٹی سو روپے پر کہیں نہ کہیں اپنا گھر چلایا تین سو روپے پر گھر چلایا اور آج اچانک سے یہ آرڈر آتا ہے کہ illegal طریقے سے appointment ہوئی ہے تو وہ شخص جو بیس پچیس سال سے تیار ہو کر گھر سے نکلتا تھا جنگلوں کی حفاظت کرنے کے لیے جنہیں گھر والے بھی تانے دیتے تھے اور کہیں نہ کہیں باہر والے بھی سناتے تھے کہ آخر کار ڈیوٹی سو روپر پر کیا کرو گے آپ مگر اب کیا وہ مو دکھائیں گے گھر پر یہ سوال یہ نشان پیدا ہوتا ہے اور اگر کہتے ہیں اچھے دن آئے گے تو جناب ابھی فیلحال اچھے دن نہیں دکھ رہے برے ہی برے دن دکھ رہے ہیں دو سو پینسٹھ فیملیاں ایسی ہیں جو باقاعدہ طور پر لاچار اور بے بس ہو گئی اور کچھ فیملیاں اس میں ایسے ہیں جن کے گھر میں کمانے والا ایک ہی شخص ہے بزرگ ہے آپ مزدوری نہیں کر سکتا تو افسوس کی بات ہے جتنے بھی اس وقت کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز گاندربل سندھ فورس ڈیویجن کے جھوج رہے ہیں مشکلاتوں سے اور اسی طریقے سے جو کہیں 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 پریشانیوں سے تو یہ افسوس کی بات ہے یہ کوئی صحیح آرڈر نہیں ہے میں بھی ضرور کہوں گا اور کوئی اندھار بہرہ اور گنگا اگر ہوگا تو وہ بھی ضرور کہے گا کہ جناب یہ نائنصافی ہے کیونکہ ان کا کہیں بار ٹیسٹ ہوئے ہیں کیونکہ انہیں کہیں بار آن لائن کیا گیا ہے کہیں بار ان کو پرکھا گیا ہے کہیں بار ان کی چیکنگ ہوئی ہے کہیں بار ان کا باقاعدہ طور پر ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے کہیں بار ان کا کہیں نے کہیں آن لائن بھی کیا گیا ہے مگر افسوس کی بات ہے یہ سب پروسس کر کے اب ایک بہت بڑا مزاک اڑایا جا رہا ہے کیجو لیبرز کے ساتھ اگر یہ دو سو پینسٹھ کیجو لیبرز اللیگل طریقے سے اپائنٹ ہوئے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ سکسٹی وان تھاؤزن کیجو لیبرز اللیگل طریقے سے اپائنٹ ہوئے ہیں اور انہیں بھی نکال دینا چاہیے اگر یہ سکسٹی فائف کیجو لیبرز یہ اللیگل ہے کیونکہ ان سکسٹی فائف کیجو لیبرز کے پیچھے ان کی فیملی ہے بچے ہیں یہ محض سکسٹی فائف کیجو لیبرز نہیں یہ قریباً ایک پریوار ہے اور یہ قریباً سنکیہ دس ہزار لوگوں تک کی بنتی ہے کیونکہ یہ فیملی در فیملی ہے اور ذات در ذات ہے تو افسوس کی بات ہے یہ آرڈر آیا ہے کئی ساری پارٹیوں کے پاس یہ کیجو لیبرز گئے چاہے وہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی ہو چاہے وہ بی جے پی کے کارے کرتا ہو لیڈرز ہو چاہے وہ مختلف پارٹیز کے ہو چاہے وہ نئے جمہو کشمیر کے ایسے سیاستدان جو گاندربل سے خود کو خود کا مسیحہ کہتے ہیں ان کے پاس گئے ہوں مگر کچھ نہیں کیا ان کیجو لیبرز کا کچھ نہیں کیا سیاستدانوں کا کچھ نہیں کیا کسی نے بھی ان کیجو لیبرز کے مدد کرنے میں اور افسوس کی بات ہے اب نزدی کی الیکشن ہے اور الیکشن کے وقت یہ کیجو لیبرز آپ کو جواب دیں گے موت اور جواب دیں گے کہ جناب کس طریقے سے سیاست چلنی ہے اور کس طریقے سے آپ جمہو کشمیر کا نوجوان جو ہے باقاعدت طور پر غیرت کرے گا دکتری دو ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ